موسیقی اسے سلے میں میں نے آپ کے سامنے دس باتیں رکھی ہیں کہ اگر ہم ان دس باتوں پر غور کریں تو نتیجہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ یہ عورتیں میراس میں اپنا حق معاف نہیں کرتی ہیں بلکہ یہ زبردستی ہم نے اپنے دلوں میں ایک خیال پال لیا ہے کہ یہ ہمارا حق معاف کر دیتی ہیں اسے سلے میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے اور یہ پوری تفصیل اصل میں اس دن میں پیش کی جا رہی تھی کہ آج کے دور میں آج کے سماج میں آج کے معاشرے میں عورتوں کو ان کا حق کیوں نہیں دیا جاتا ہے یہ اصل میں ایک سوال ہم نے اٹھایا تھا پیچھلے درست میں کی عورتوں کو ان کا حق کیوں نہیں دیا جاتا ہے تو عورتوں کو ان کا حق جو نہیں دیا جاتا ہے اس کے پیچھے جو بہانے ہیں ان میں سے ایک بہانہ کیا تھا کہ عورتیں اپنا حق ماف کر دیتے ہیں تو ہمارے سماج میں عورتوں کو جو حصہ نہیں دیاتا ہے ان کو حصہ نہ دینے کے پیچھے جو بہت سارے بہانے ہم نے تراش لیے ہیں ان بہانوں میں سے ایک بہانہ یہ تھا کہ عورتیں اپنا حق ماف کر دیتی ہیں ان کو نہیں چاہیے ان کو نہیں لینا ہے تو اسی ایک شبہ کے اضالے میں اور اسی ایک غلط فہمی کی ازالے میں ہم گجستہ کئی درست میں بات کر رہے تھے کہ کیا واقعی عورتیں اپنا حق ماف کر دیتی ہیں اور میں نے دس باتیں آپ کے سامنے دس چیزیں آپ کے سامنے پیش کر کے یہ ثابت کیا یہ واضح کیا ہے کہ عورتیں اپنا حق ماف نہیں کرتی ہیں بلکہ ہم نے بلاوجی اپنے دل میں یہ خیال پا لیا اب آگے بڑھتے ہیں اور دوسرے بہانے پر بات کرتے ہیں یہ ابھی تک تو ایک بہانہ تھا کہ عورتیں اپنا حق ماف کر دیتی ہیں اس لئے ان کو دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ ایک بہانہ تھا جس کے جواب میں میں نے دس باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اب دوسرا بہانہ دیکھتے ہیں ہمارے سماج میں ایک دوسرا بہانہ بھی ہے عورت کو حصہ نہ دینے کا وہ کیا وہ یہ کہ عورتوں کو ان کے شادی کے وقت جہیز میں بہت کچھ مل جاتا ہے اس لئے اب ان کا حق بچا ہی نہیں ابھی پہلا جو بہانہ تھا اس میں عورتوں کے حق کو تسلیم کیا جاتا تھا لیکن تسلیم کرنے کے بعد یہ بہانہ تھا کہ انہوں نے ماف کر دیا لیکن یہ جو دوسرا بہانہ ہے اس میں عورت کا حق ہی تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا جو حق تھا وہ شادی کے وقت ان کو مل چکا ہے جہیز کی شکل میں جب بیٹیوں کو باپ نے جہیز دے دیا باپ نے ان کی شادی میں خرچہ کر دیا تو اب باپ کے مال میں کچھ اور ان کو نہیں ملنا چاہیے یہ دوسرا بہانہ ہے آج کے سماج کا جو یہ کہتا ہے کہ عورتوں کو حق نہیں دیا جائے گا عورتوں کو میراس میں حصہ نہیں دیا جائے گا کیونکہ ان کو جہیز میں مل جاتا ہے یہ بہت ہی بدترین بہانہ ہے یہ بہت ہی گھناونا بہت ہی گندہ بہانہ ہے نامعلوم کیسے لوگ اپنی زبان پر یہ جملے لے آتے ہیں یہ باتیں لے آتے ہیں اور ان کو شرم و حیاء نہیں آتے ہیں میں اس پر کئی باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ کہ جو بھائی یہ سمجھتا ہے کہ باپ نے اس کی بہن کی شادی میں جہیز دیا ہے اس پر بہت زیادہ خرچہ کیا ہے تو اب باپ کے مال میں صرف بیٹے کا حق بچا بیٹی کا حق ختم ہو گیا اس بھائی کو سوٹنا چاہیے کہ کیا باپ نے اس پر کوئی خرچہ نہیں کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ آج جس طرح سے باپ کو اپنی بیٹی کے شادی میں بہت خرچہ کرنا ہوتا ہے جو کی غلط ہے یہ آج کا رسم رواج یا اصل میں اسلام میں اگر اسلامی طریقی کے مطابق شادی ہو اس میں کوئی خرچہ نہیں ہے بہت ہی آسانی سے شادی ہو جاتی ہے اور الحمدللہ آج بھی بہت سارے جگہوں پر بغیر خرچ کے اور بغیر کسی ہنگامے کے بہت ہی شرافت کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے اس میں کوئی بھی خرچہ نہیں ہے ایسا بھی آج ہوتا ہے لیکن چونکہ سماج میں ایک ماحول بن گیا ہے بہت سارا خرچہ کرنے کا اس لئے بیچارہ باپ جو نہیں چاہتا ہے خرچہ کرنا اس کو بھی خرچہ کرنا پڑتا ہے تو یہ باپ مجبوری میں سماج کے دباؤ میں نہ صرف یہ کہ اپنی بیٹی کے شادی کے وقت بہت کچھ خرچ کر رہا ہوتا ہے بلکہ وہ اپنے بیٹی کی شادی میں بھی اچھا خاصا پیسہ خرچ کر رہا ہے تو جو بیٹا یہ کہتا ہے کہ اببا نے آبا کو بہت سارا جہیز دے دیا اب اببا کے مال میں اببا کو نہیں ملنا چاہیے اسے سوچنا چاہیے کیا اببا نے اس کی شادی میں کوئی خرچہ نہیں کیا کیا اس کی شادی نہیں ہوئی یہ ایک بات ہے دوسری بات یہ کہ اگر اببا نے اپنی بیٹی کو جہیز دے دیا جہیز میں بہت سارا سامان دے دیا تو جراب بیٹا غور کرے کہ اس پر اببا نے اور دوسرے کتنے طریقوں پر کتنا خرچ کیا آج گر ہمارے ہاں اکثر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو بہت بڑی پڑھائی پڑھانا چاہتا ہے ڈاکٹر بناتا ہے انجینئر بناتا ہے وکیل بناتا ہے اور بہت بڑا پیسہ خرچہ کر کے اس کو یہ تعلیم دیاتا ہے جبکہ بیٹی کو اتنی بڑی تعلیم نہیں دلاتا بیٹی پر اتنا خرچہ نہیں کرتا اس کی شادی میں خرچہ ہوتا ہے وہ مجبوری میں کرتا ہے لیکن تعلیم میں اتنا زیادہ خرچہ نہیں کرتا ہے اللہ ماشاء اللہ کوئی کوئی کرتا ہے لیکن عام طور پر بیٹی کی تعلیم پر اتنا خرچ نہیں ہوتا اب جو بیٹا یہ کہتا ہے کہ اببہ نے آپ کی شادی میں اتنا سارا خرچہ کیا اب ان کو نہیں جانا چاہی وہ غور کرے کہ اگر تیرے باپ نے تیری بہن کی شادی میں اتنا خرچہ کیا تو تیرے اسی باپ نے تیری پڑھائی پر کتنا خرچہ کیا تو ڈاکٹر بن گیا یہ پیسہ کے آسمان سے آئے تھا تو انجینئر بن گیا یہ تیری پڑھائی کے پیسہ آسمان سے ٹپکا تھا تو کلکولیٹ کر کے تو حساب کر کے دیکھ کہ تیرے ڈاکٹر بننے میں یا تیری انجینئر بننے میں جتنا خرچ لگا ہے کیا تیری آپا کی شادی میں بھی اتنا خرچ آیا کبھی کبھی حساب لگائے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کی ایک سال کی پڑھائی میں ایک سال کی پڑھائی میں جو کچھ لگا ہے یعنی ان کو جہیز مل گیا اس لئے اب باپ کی گراست میں ان کو حصہ نہیں ملنا چاہی صرف ہم کو ملنا چاہیے یہ دوسری بات آپ کے سامنے رکھا کہ باپ اگر بیٹی کو جہیز دیتا ہے تو باپ بیٹے کو پڑھاتا بھی ہے بڑی بڑی پڑھائی اور بہت سارا خرچ لگتا ہے اور ایک تیسری بات تیسری بات یہ کہ باپ اپنی بیٹی کو جو جہیز دیتا ہے اس کی نویت کیا ہے کیا وہ کوئی گفت دیتا ہے کیا وہ ہدیہ دیتا ہے دیکھیں باپ اپنی بیٹی کو جو خرج کرتا ہے وہ مجبوری میں خرج کرتا ہے وہ خوشی سے خطل نہیں کرتا ہے سماج کی رسم ایسی ہے کہ باپ مجبور ہوتا ہے خرج کرنے پر تو اس مجبوری کے خرج کو کوئی گفت نہیں کہہ سکتا کوئی ہدیہ نہیں کہہ سکتا اور اس کا کوئی حساب نہیں ہو سکتا آپ یاد رکھیں کہ باپ اپنے بچوں پر جو خرج کرتا وہ دو طریقہ ہوتا ہے ایک ہدیہ اور ایک انفاق ایک کو ہم ہدیہ کہہ سکتے ہیں ایک کو نفقہ کہہ سکتے ہیں ہدیہ کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ابھی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی دے دیا تو باپ جب بھی ہدیہ کرے گا تو اس سارے بچوں کو برابر برابر دینا ہوگا چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو ہدیہ کرے گا تو برابر دینا ہوگا اس حصولے کی حدیث اسی موضوع کے تحت آپ کے سامنے آ چکی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ برابر برابر دینا ہوگا اگر کئی باپ اپنے بچوں میں ہدیہ کرنا چاہتا تو تو ہدیہ کے طور پر اگر باپ بچوں پر خرج کر داتا تو برابر کرے گا لیکن نفقہ کے طور پر نفقہ کا مطلب ہے کہ کسی بچے کو اس کی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پر باپ اگر کچھ خرج کر رہا ہے تو دوسرا بچہ کھڑا ہوگا یہ سوال نہیں اٹھا سکتا اس پر خرج کیا مجھ پر بھی خرج کر بیٹیوں کو جانے جو میں بیٹوں کو مثال دیتا ہوں ایک آدمی کے دو بیٹے ہوں ایک بیٹا اتفاق سے بیمار ہو گیا ہارٹ کا مریض ہو گیا یا کسی ختمناک بڑی بیماری میں گرفتار ہو گیا اب باپ نے اس کا علاج کرایا علاج میں لگ گئے پندرہ لاکھ روپے بڑی بڑی بیماری میں لگ گیا اپنے دس پندرہ لاکھ چلے جاتے اب دس پندرہ لاکھ اس کے علاج میں گئے اور دوسرا بیٹا سہدیاد تھا یہ بیمار نہیں ہوا اس کے علاج میں کوئی پیسہ ملکا اب باپ مر گیا مرنے کے بعد جو مال چھوڑا تو یہ دوسرا بیٹا کیا کہے کہ اببہ نے تمہاری بیماری پہ پندرہ لاکھ خرچہ کیا ہے اب باپ کے مال میں تمہیں کچھ نہیں ملے گا سب میرا ہے تو آپ ذرا غور کیجئے کیا یہ انصاف ہے کیا کوئی سماج یا کوئی پنچائت اس بات کو تسلیم کرے گی کہ ہاں بیٹا ٹھیک بول رہا ہے یا کوئی یہ انصاف کرے گا کہ ہاں اس پر باپ نے پندرہ لاکھ خرچہ کر دیا تو اس کو اب پورا مال ملنا چاہیے اس کو اب کچھ اور نہیں ملنا چاہیے کیونکہ اس کو تو مل چکا نہیں کیوں کیونکہ یہاں پہ یہ جو باپ نے خرچہ کیا یہ حدیہ نہیں ہے یہ گفت نہیں ہے یہ نفقہ یہ ضرورت پر خرچ کیا ہے اور باپ جب ضرورت پر خرچ کرے مجبور ہو کے خرچ کرے تو اس خرچ کا حساب کتاب کوئی نہیں لے سکتا نہیں کوئی دوسرا بیٹا کھڑا ہوگا یہ نہیں بول سکتا ہے اس کو دیا ہم کو بھی دے کیونکہ یہ باپ مجبور ہوتا ہے یہی صورتحال بیٹی کے جہیز کی ہوتی ہے کہ ایک باپ جب اپنی بیٹی کو جہیز دے رہا ہوتا ہے تو حقیقت میں باپ راضی نہیں ہوتا جہیز دینے پر وہ بیچارہ مجبور ہوتا ہے وہ بلک میل ہوتا ہے اسے کسی طرح سے اپنے بچی کے شادی کرنی ہوتی ہے تو مجبور ہو کر وہ بیچارہ قرض لے کر اس کو پیسہ بھی نہیں ہوتا کبھی کبھی وہ قرض لے کر اپنی بچی کے شادی کرتا ہے اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ باپ نے جو شادی کی ہے اس کو گفر دیا ہے اس کو تحفہ دیا ہے تو اب بیٹا کھڑا ہوکے حساب کرے کہ نہیں آپ کو تو مل گیا اب ہم کو چاہیے تو یہ بہت غلط بات ہے اصل میں اس طرح کی بات کرنے والا ہدیعے میں اور نفقے میں فرق نہیں کر پا رہا ہدیعہ ہو تو کوئی بھی کھڑا ہوکے کہہ سکتا ہے اس کو ہدیعہ ملا ہم کو ملنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں لیکن نفقے میں کوئی کھڑا ہوکے نہیں کہہ سکتا کہ اس پر خرچ کیا گیا ہم کو بیچے کیونکہ وہ اس کی ضرورت تھی وہ اس کی ضرورت تھی ضرورت کے مطابق اس پر خرچ کیا گیا اب دوسرا کھڑا ہوکے نہیں کہہ سکتا کہ ہم کو بیچے تو بچی کی شادی میں باپ جو خرچ کرتا ہے یہ نفقہ ہے تو یہ تیسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جہیز جو ہوتا ہے وہ نفقہ ہوتا ہے وہ حدیعہ نہیں ہوتا ہے کہ بیٹا اس کا حساب کرے آگے بڑھتے ہیں ایک تیسری چیز دیکھیں اسی جہیز ہی کے مسئلے میں کہ باپ اپنی بیٹی کو جہیز دیتا ہے جس کا بیٹا حساب کر رہا ہے وہ جہیز اصل میں بیٹی کے پاس رکھتا بھی نہیں ہے یعنی باپ جو کچھ دے رہا ہوتا ہے جہیز کے شکل میں یہ جہیز کا مال بیٹی کے ہاتھ میں رہتا بھی نہیں ہے سسرال میں جاتا ہے وہ لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں وہ لوگ ادھر ادھر کر دیتے ہیں وہ بیٹی کے پاس ٹکتا کہا ہے وہ بیٹی کے ملکیت میں آتا کہا ہے وہ تو کسی اور کے ہاتھ میں چلا آتا اور اسی لئے تو شادی کینسل ہو جاتی ہے یعنی بہت سارے لوگ اگر وہ جہیز نہ پائیں تو شادی نہیں کرتے ہیں مطلب کیا جہیز کس کو ملنا ہے جہیز بیٹی کو نہیں ملنا ہے جہیز اس کے گھر والوں کو ملنا ہے اسی لئے تو وہ لوگ شادی کینسل کر دیتے ہیں اسی لئے تو شادی نہیں کرتے ہیں تو آپ بتائیے کہ بیٹا سوچے کہ جو اس کی بیٹی کے نام پر گیا وہ بیٹی کا نہیں ہے وہ کسی اور کوئی ہاتھ میں چلا گیا ایسی صورت میں بھی اگر بیٹا کھڑا ہو کے کہ اس کو جہیز دیا گیا اس لئے ہم کو چاہیے تو بہت بلد بات ہے اور آگے بڑھیں آخری بات یہ ہے جہیز کے حوالے سے آخری بات ہے کہ ہم یہ ساری باتیں جو تین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی یہ ساری باتیں آپ بھول جائیں اور تھوڑی دیر کے لئے فرض کر لیں کہ باپ نے اپنی زندگی میں بیٹی کو کچھ الگ سے رقم دے دی کچھ الگ سے پیسہ دے دیا اور بیٹے کو نہیں دیا فرض کر لیں ہدیہ ہی دیا توحفہ ہی دیا گفٹ ہی دیا اور جو کچھ دیا جہیز کے نام پر دیا کسی بھی نام پر دیا اسی کے پاس ہے بلکہ جہیز بھی ہٹا دو ایسے ایک بگاہ کھیت اس کے نام پر لکھ دیا ایک فلیٹ دے دیا اور باپ اسی پر مر گیا اب باپ نے مرنے کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے یہ مال اسلامی نظامِ ویراست پر بٹے گا اور یہاں پہ بیٹا کھڑا ہو کہ یہ نہیں بول سکتا کہ اببہ نے بیٹی کو یعنی میری بہن کو دس فلیٹ دیا مجھے کچھ نہیں دیا اس لئے سارا مال تم کو ملے چھوڑا ہے میرے بہیا اگر کسی باپ نے اپنی ایک بیٹی کو بہت سارا دے دیا بیٹے کو کچھ نہیں دیا یہ باپ کی گلتی ہے لیکن اس گلتی کی بھرپائی اس کے مالیں میراز سے نہیں ہو سکتی ہے باپ کے ہاتھ میں جو مال ہے وہ باپ اس کو اختیار ہے کیسے خلچ کرے باپ کے مرنے کے بعد جو مال ہے وہ نہ باپ کا ہوتا نہ بیٹے کو ہوتا وہ سب سے پہلے اللہ کی اختیار میں ہوتا ہے کہ اللہ اسے کس طرح باتے گا کس طرح تقسیل کرے گا یہ ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں کہ ایک آدمی جب مر جاتا ہے تو وہ مال اس کا نہیں لے جاتا ابھی وہ چھوڑ چکا ہے اس لئے اس کو کہتے ہیں تحریکہ کہ وہ چھوڑ چکا ہے اب وہ اللہ کے فیصلے کے مطابق بڑھتا ہے اس لئے اگر زندگی میں باپ نے کچھ گڑھ بڑی کیا کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا یہ باپ کی گلتی ہے اور اس تحفے سے متعلق ہے زندگی میں اس کے مال سے متعلق ہے اس گلتی کی بھرپائی کوئی دوسرا نہیں کر سکتا مرنے کے بعد اس کے مال سے اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر باپ نے اپنی حیات میں نائنصافی کی ہے بیٹیوں کو چاہے جتنا کرونوں دے دیا اور بیٹے کے ایک روپیہ بھی نہیں دیا تو بھی جو کچھ چھوڑے گا چاہے ایک لاکھ ہی چھوڑ کے جائے یعنی کرون روپیہ کوئی باپ اپنی حیات میں اپنی بیٹی کو دے دے اور بیٹے کو ایک روپیہ بھی نہ دے اور وہ صرف ایک لاکھ چھوڑ کے مرے تو یہ ایک لاکھ بیٹے میں بھی بٹے گا بھی بھلے اس کو کرون دے کے رکھا کوئی بیٹا کھڑا وقت نہیں بول سکتا کہ اببہ نے اس کو کرون دیا اب جو کچھ ایک لاکھ روپیہ بچا وہ مجھے دے نہ ہی دے سکتے اس کو باپ نے اپنی زندگی میں بے شک غلط کیا لیکن اس غلطی کے بھرپائی اس کے مالے میرا سے نہیں ہو سکتی ہے میراس کا مال باٹنے کا ایک الگ نظام ہے اور تحفے کا ایک الگ نظام ہے اگر تحفے میں باپ نے غلطی کی ہے یہ باپ کا مسئلہ تھا اس نے غلطی کی ہے اب اس کا جو مالے میراس ہے یہ باٹنا عدالت کا کام ہے قاضی کا کام ہے اب قاضی یہاں پہ کوئی اور غلطی اپنی طرف سے نہیں کسکتا ہے تو یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو لوگ جہیز کا حوالہ دیتے ہیں کہ لڑکیوں کو آباؤں کو بہنوں کو جہیز میں بہت کچھ دے دیا گیا اس لئے اب وراثت میں ان کو نہیں دینا چاہیے یہ بہت ہی غلط ہے یہ اسلامی شریعت کے ساتھ مزاق ہے یہ اسلامی قانون کے ساتھ مزاق ہے جہیز ہو یا کچھ بھی ہو کسی طرح بھی بیٹیوں کو بہنوں کو عورتوں کو کچھ بھی کتنا کچھ بھی مل گیا ہو لیکن اس کا حوالہ دے کے ان کا جو حق میراث ہے اس پر کوئی قبضہ نہیں جمع سکتا میراث اللہ کے قانون کے مطابق اللہ کے ذابطے کی مطابق بٹے گا اس میں کوئی بھی دخل اندازی نہیں کر سکتا ہے تو یہ دوسرا ایک بہنہ تھا کہ عورتوں کو میراث میں حق نہیں دیں گے کیونکہ ان کو جہیز مل چکا ہے تو پہلا بہنہ کیا تھا کہ عورتیں اپنا حق ماف کر دیتی ہیں اس کی تردید میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں دس چیزوں کو پیش کر کے دوسرا بہنہ کیا کہ عورتوں کو جہیز مل چکا ہے اس لئے اب ان کو میراث نہیں ملے گی اس کی بھی تردید آپ کے سامنے رہ چکا ہوں اب آگے بڑھتے ایک تیسرا بہنہ پیش کرتے ہیں اور بالکل شرم و حیاء سے آری ہو کر کہتے ہیں جس کو دہراتی بھی بھی اچھا نہیں لگتا ہے وہ کیا بہنہ پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد بھی ہماری بہنیں ہماری آپائیں ہمارے گھر آتی جاتی رہتی ہیں اور ان کی مہمان نوازی میں ان کے کپلے لٹے میں یا کسی طرح سے بھی خرش ہم کو کرنا رہتا ہے اس لئے ہم ان کو میراس میں حصہ نہیں دیں گے کیونکہ اس کے بعد بھی ہمیں ان کا خرش سبھاننا پڑتا ہے یہ انتہائی گیر اخلاقی بلکہ گیر انسانی بات ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ ہم اپنی آپاؤں کو میراس میں حصہ اس لئے نہیں دیں گے کیونکہ وہ ہمارے گھر آئیں گی تو ان کی مہمان نوازی میں ان کی زیافت میں ہمیں پیسہ خرچہ کرنا ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو حق نہیں دیں گے پتہ کتنی گھناؤنی بات ہے کتنی شرم کی بات ہے اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے کوئی بھی باغیرت شخص شریف آدمی اس طرح کی بات نہیں کرتا ہے اس لئے میں اس طرح کی بات نہیں کرتا اس لئے یہ بات آپ دیکھیں گے بہت زیادہ لوگ کی بات کہتے ہیں جو شروع کی دو بات ہیں وہ ہی زیادہ دورائی جاتی ہیں یہ جو تیسری بات ہیں یہ کہنے والے بہت کم لوگ ہیں لیکن ہیں کچھ بے حیاء ایسے ہیں کچھ بے غیرت بے شرم بھائی ایسے ہیں جو اس طرح کی بولی بھی بول جاتے ہیں ان کی زبان فسل جاتی ہے ان الفاظ پر بھی کہ ہمارے گھر آپ آئیں آتی رہتی ہیں خرچہ لگتا ہے اس لئے ہم ان کو ان کا حصہ نہیں دیں گے اس پر بھی میں دو تین باتیں آپ کے سننے رکھوں گا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے بھائی آپ کے اببہ کے مرنے کے بعد آپ کے گھر پہ کیا بہنیں صرف آتی ہیں آپ گھور کریں تو اببہ کی افات کے بعد آپ کے گھر پہ آنا جانا تو آپ کے بھائی کبھی لگا رہتا ہے آپ کی بھابی کبھی لگا رہتا ہے تو آپ کیا کہیں کہ بھائی کیا حصہ بھی حلب کر لے کوئی کوئی بڑا بھائی رہے وہ بولے کہ اب اببہ کا سارا مال میں لے لوں گا کیوں کیونکہ میں بڑا ہوں میرے گھر پہ آبا بھی آئیں گی میرے گھر پہ چھوٹے بھائی بھی آئیں گے سب آئیں گے اس لئے میں کسی کو حصہ نہیں دوں گا سب لے لوں گا تو اگر یہ منتق اور یہ فلسفہ درست ہے کہ ہمارے گھر پہ لوگوں کا آنا جانا ہے تو سب کا حصہ میں مار کے رکھ لوں تو بڑے بھائی کو سب کا حصہ مار کے مرک لینا چاہیے جو گھر کا بڑا ہے وہ نہ صرف بینوں کا رکھے بلکہ بھائیوں کا بھی رکھ لیں اور کہیں میرے گھر پہ تم لوگ آتے جاتے رہنا نہیں دوپر آپ سوچیں درہا کہ گھر پہ آنا جانا ہے اس لئے آپ کہیں کہ ان کو حق نہیں ملتا ہے اچھا ایک کام کریں کہ یہ جو اختیار ہے زیافت کا آپ اس سے دستبردار ہو جائیں آپ کیا کہیں چار لوگوں کو بٹھا کے کہ آپ ایسا کرو کہ آپ میرے گھر پہ مت آنا میں تمہارے گھر پہ آیا جائے کروں گا پھر کیا کرو میرا سارا حصہ تم لیلو ایسا بھی تو کر سکتے نا آپ اس کا حصہ دبا کے کہتے ہو میرے گھر پہ آتی جاتے رہے کہ اس سے حصہ نہیں دوں گا آپ مت اس کو بلو اپنے گھر پہ نا آپ سارا اپنا حصہ اس کو دے دے اس کے گھر کے چکل لگاؤ مہینے میں ایک بار جاؤ چاہی پھر کے آؤ سال میں ایک بارے آؤ مل کے آؤ اور اپنا سارا حصہ اس کو دو یہ کونسی بات ہوئی تم نے اس کا حصہ حالب کر لیا اور کہا وہ میرے گھر پہ آتی ہے اللہ کے بندے تم اپنا حصہ دو تم اپنا حصہ اپنی آپا کو دو اور مہینے میں ایک چکل لگاؤ تو یہ بہت گلت بات ہے کہ گھر پہ آتی ہے وہ خرچہ لگتا ہے اس لئے اس کا حصہ لے کے آپ بیٹھ جاؤ گے اور ایک بات یہ بھی کہ میراز کا جو مال ہے بہن کا جو حصہ ہے اس کا اپنا حق ہے اس کی قیمت اس کے مالے میراز سے ادا کرو گے اگر تم کو قیمت چاہیے آپ الگ سے بھی تو مانگ سکتے ہو یعنی آپ ایسا کرو کہ اپنی بہن کا جو حصہ ہے اس کو دے دو پھر لینے کے بعد دی تمہاری بہن تمہارے گھر پہ آئے تو جتنے کی چائے پیئے جتنے کا کھانا پیئے جیسے ہوتل والے رسیت بل بنا کے دیتے تم یہ بل بنا کے دے دو کہ جو آپا تمہارے گھر پہ آئی تھی تمہارے چائے میں اتنا لگا کھانے میں اتنا لگا پیسہ دیکھے جاؤ دیکھے جائے گی وہ تم کون ہوتے یہ فیصلہ کرنے والے کہ تمہارے گھر پہ کھائے گی اس کا پیسہ وہ میراز سے ادا کرے گی یہ فیصلہ تم کون ہوتے کرنے والے اگر تمہیں پیسہ چاہیے پیسے مانگو جیسے کسی ہوتل میں کچھ لوگ جاتے ہیں اور چائے پانی پیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں آخر میں ہوتے والا بیل دیتا ہے بیل بنا کے دیتا ہے پی کر کے آ جاتے ہیں ایسے تمہارے آپا بھی تمہارے گھر پہ کبھی آئے گی بیل بنا کے دے دینا پیسہ دے دے گی تمہنے یہ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والے کہ یہ پیسہ تم وہاں سے لوگے یہ کوئی طریقہ ہے آپ کسی ہوتل میں چائے پینے جائیں اور وہ ہوتل والا کہے کہ ہمارے کھانے کا جو بیل آپ کو دینا وہ اپنے فلا تنقائے میں سے دینا ہے ہم کہیں سے بھی دے تو اگر ایک بھائی کو مہمان نوازی کا پیسہ چاہیے کہ آپا اس کے گھر پہ آتی ہے اس کی قیمت اس کو چاہیے تو قیمت مانگے اس کی میراز کیوں ہڑپ کر رہا ہے اس کی میراز دے اس کا حق دے اور کل کو آپا اس کے گھر پہ آئے گی تو بول دینا بیل بنا کے دے دینا کہ تمہارے چاہ پانے میں اتنا خرچہ لگا دے وہ انشاءاللہ آپا تم کو دیکھے جائے گی تم کو دیکھے جائے گی اور ایک آخری بات یہ اس اس لئے میں کہ کوئی بھی بہن تمہارا پیسہ کھانے نہیں آتی ہے کوئی بھی بہن تمہاری چاہ پینے نہیں آتی ہے بھائی سے اس کی محبت ہوتی ہے اس کا لگاہ ہوتا ہے وہ رشتے کی بقا کیلئے اور رشتے کا لحاظ کرتے ہوئے آتی ہے یہ بولنا بہن کے ساتھ ایک بہت بڑی بدگمانی ہے کہ وہ تمہارے چاہ پینے آتی ہے تمہارا کھانا کھانا آتی ہے نہیں وہ رشتے کی بنیاد پر آتی ہے اس کو چاہ پلانے والے ہزاروں ملیں گے وہ اپنی سہلی کے گھر جا سکتی کہیں بھی جاتی ہے اور حقیقت تو یہ بھی ہے کہ عورتیں جتنا دوسروں کے گھر پر جاتی ہیں اتنا اس کے گھر پر نہیں آتی بھائی کے گھر پر نہیں آتی یہ بہت کھانا ہے اور ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ یہ بھائی جو اپنی بہن کی مہمان وازی کی قیمت مانگ رہا یہ خود دوسروں کو کتنا کھلاتا رہتا ہے ہوتلوں میں کتنے لوگوں کو چاہ پھلائے گا ہوتلوں میں کتنے لوگوں کو کھانا کھلائے گا اس کا اگر حساب کرے ٹوٹل ماری دے دیکھے تو حقیقت یہ سامنے آئے گی کہ جتنا دوسروں کی مہمان وازی کیا ہے جتنا دوسروں کو کھلانے پھلانے پر خرچہ کیا اتنا اپنی بہن پر خرچہ نہیں کرتا لیکن پھر بھی کہتا کہ نہیں ہم بہن پر خرچہ کرتے ہیں کس پیسے سے وہ آدھا کرے گی کہ تم فیصلہ نہیں کر سکتے تم اس کا حق دو میراث دو اور تمہارے گھر پہ آنے کا جو تمہارا خرچہ لگتا ہے یہ تم اس سے مانگو تم کو الگ دے گی لیکن تم نہیں فیصلہ کر سکتے کہ کہاں سے اس کو دینا ہے تو یہ ایک کہ تیسرا بہانہ جو لوگ عورت کو میراث نہیں دیتے ہیں یہ تیسرا بہانہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر آنا جانا لگتا ہے خرچہ لگتا ہے آگے بڑھتے ہیں ایک آخری بہانہ میں آپ کے سامنے تین بہانے پیش کر چکا ہوں ایک یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتیں معاف کر دیتی ہیں اور دوسرا یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں عورتوں کو جہاز دیتی ہے گیا اب دینے کی ضرورت نہیں اور تیسرا ہے کہ عورتیں ہمارے گھر آتی جاتی رہیتی اسے ان کو نہیں دینا جائے گا ایک چوتھا بہانہ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مال بہت تھوڑا ہے مال بہت کم ہے اور جب کم مال ہے تو اس میں ہم ان کو دے دیں تو ہمارے لئے کیا بچے گا قرآن نے شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے سورہ نسا میں میراز کے احکام بیان کرنے سے پہلے اللہ خرماتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا وہ جو مال چھوڑتا ہے وہ جس طرح سے مردوں کے لئے ہے ایسے ہی عورتوں کے لئے بھی ہے چھوڑا ہوا مال کم ہو یا زیادہ ہو کم ہو یا زیادہ ہو کسی طرح کا بھی مال ہو مردوں کا بھی حق ہے اور عورتوں کا بھی حق ہے اس لئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تھوڑا حصہ ہے تو آپ کو کہاں سے دے تھوڑا سا ہے تو تھوڑے میں جتنا تمہارا حق ہے اتما اس کا بھی حق ہے تھوڑا سا ہی ہے بھئی باپ تمہارا تھوڑا سا ہے اس کا تھوڑا سا ہے بھئی باپ تمہارا بھی ہے اس کا بھی اس میں کوئی بٹوارہ ہے کہ باپ پر تمہارا حق زیادہ ہے اس کا حق کم ہے دونوں کا باپ ہے دونوں کو دو جس کا جتنا حق اللہ نے تیہ کیا اتنا دو تو بہرہر یہ بہانہ بھی ٹھیک نہیں ہے کہ مال تھوڑا ہے اس لیے زیادہ ہوتا تو ہم دے رہتے تھوڑا ہے تو ان کو کہاں سے دے تھوڑا ہے تو یہ بھی تو سو سکتے ہو نا کہ سارا بہن کو دے دو تم کیوں لوگ بھئی دوسرے پہلوں سے بھی تو دیکھا جا سکتا بہن کا کیوں حلب کرنا ہے تو بہرہال یہ چار بہانے پیش کر جاتے ہیں میں نے ان چاروں بہانوں پر عرض کر دیا کہ ان میں سے کوئی بھی بہانہ معقول نہیں ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سمات ظالم ہے جو عورتوں کو ان کا حق نہیں دیتا ہے آج کے اس دور میں ان کا حق چھیننے کے لیے ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے نہ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورتیں اپنا حصہ ماف کر دیتی ہیں نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہیز اس کا بھرپائی ہے نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے گھر آتی جاتی ہیں اس کا خرچہ ہم علا کرتے ہیں اور نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مال کم ہے اس لئے ان کو نہیں دیں گے کوئی بہانہ نہیں ہے یہ صرف ہماری دادا گیری ہے یہ صرف ہماری حرام خوری ہے میراث خوری ہے کہ مال کے لالچ میں ہم اپنی رشتوں پر ظلم کر رہے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں اور جس کا جو حق ہے اس کے ہم حوالے کر دیں اللہ رب العالمین ہم سب پیش کی توفیق تعاف فرمائے آمین یا رب العالمین